موسیقی اسلام علیکم اور تمام ناظرین کو سیپیٹ چائن میں خوش آمدیتی میں ہوں آپ کا محضبان موازبان آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تو فیصل چو یون جو کہ بیجنگ فارن سٹیز جنورسٹی کے صوبہ اردو کی صبرہ ہیں اور جناب بدر زمہ جو کہ پاکستانی سفارت خانے پیجنگ میں کمرشل کاؤنسل ہیں ناظرین ٹیم میں سنگلز دے گالہ کے انوان سے منقب کی جانے والی سیل دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ فیسٹیول ہے یہ فیسٹیول گیارہ نومبر کو آدھی رات کو بازاتہ طور پر شروع ہوا اس سال ٹیمال جے ڈی اور دیگر ای کامرس کمپنیوں نے ایک بات پھر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا توہیچو سنگلز دے گالہ جو ہے بہت بڑا ایک فیسٹیول ہے اور بہت ساری چینی عوام شاپنگ کرتی ہیں آپ نے اس سنگلز دے پہ کیا شاپنگ کی اور آپ کا کیا ایکسپیرنس آیا ہے میں نے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں کتابیں کبڑے اور حتیٰ کے ادھوٹ واش کھانے بینے کی چیزیں بہت زیادہ خریدی ہیں اور یہ تمام چیزیں عام دینوں کے مقابلے میں زیادہ سفتی تھیں اور حتیٰ کے کچھ ہاف پرائز میں تھی اور ٹیم میں جو آن لائن شاپنگ کا تجربہ ہے میرا ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے سب سے پہلے آپ گھر میں بیٹھے بہت زیادہ چیزیں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اور زندخب کر سکتے ہیں اور ایک بہت خوبی یہ ہے کہ جو ویب سائٹ پہ اشتہارات میں یا تصاویر میں دکھائی گئی جو چیزیں ہیں وہ بلکل دیسی آپ وصول کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ دیلیوری کی فیس بھی کبھی کبھی چھانچ نہیں کی جاتی اور اگر آپ اپنی خریدی ہوئی چیزیں سے مطمئن نہیں ہو تو واپس کرنا بھی بہت آسان ہے مطلب آپ کو صرف واپس پھیچنے کی فیس آدھا کرنا پڑے گا اور بہت جلدی ہی پہلے سے آدھا کی قیمت آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جاتی ہے اس لئے میرا یہ جو تجربہ ہے آن لائن شاپنگ کا بہت اچھا رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان میں جو ای کامرس ہے یہ آن لائن شاپنگ ہے اس کو ایکسپیرینس بہتر بنانے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان کے اندر جو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اتنی گروت نہیں آ پا رہی وہ پیمنٹ کا ایشو ہے ہمارے پاس جو چائنا کے اندر جو سسٹم ہے آپ کے پاس تو بہت اچھی آپشنز ہیں ویچ اٹ کی اور علی پے کی ان دونوں آپشنز کے تحت آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے پیمنٹ کا سسٹم اور آپ بڑا کوٹلی پیمنٹ کر سکتے ہیں جبکہ پاکستان کے اندر جو ہمارے پاس پیمنٹ کی آپشنز آویلیبل ہیں جس طرح جیس کی ایش یا ایزی پیسہ ہے وہ اکاؤنٹ سے ابھی تک کنیکٹڈ نہیں ہے تو بیسیکلی آپ کو ان کے اندر دیپاؤزٹ کروانا پڑتا ہے پھر آپ کانسپرس کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہیں ان کی زیادہ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ فوکس کریں ٹی او ڈی کے اوپر کیش آن ڈیلیوری کے اوپر لیکن کیش آن ڈیلیوری کے اندر ایک رسک یہ رہتا ہے کہ جب سارے تک چیز پہنچتی ہے اور وہ موصول نہیں کرتا تو پھر جو درمیان کا فریٹ کاسٹ اور جو پروسسنگ ہے وہ ای کامرس کے کمپنیوں کو برداشت کرنا بہتی ہے پروہچو آپ کب کوئی تجربہ رہا ہے اوال ایکس کے ساتھ براز کے ساتھ پاکستان میں آن لائن شاپنگ کرنے کا میں نے ایک دفعہ پاکستان میں شوائے کیا آن لائن شاپنگ کا ایک مقامی دوست کی مدد سے مجھے لگتا ہے کہ جیسا کہ بردر ساتھ نے کہا تھا کہ دیلیوری بہت خویق تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں نے ویب سائز تصویریں دیکھی ہیں وہ جب وہ چیز میرے پاس آگئی تو وہ مختلف تھی اور وابس کرنا بھی تھوڑا سا تجدہ ہے اس لیے میں نے وابس بھی نہیں کیا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک کومرس کی ترکی کی کنجائش بہت ہی بڑی ہے مارکٹ بھی بہت بڑی ہے لیکن اگر کنسیومر کی پرائیویسی اور ادمات کو یقینی بنائے تو ضرور ایک کومرس میں بڑا فروغ ملے گا پاکستان کی جو ایگری کلچر جو برینڈ ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور بڑے بڑا اچھی پرائکٹس ہیں ان کے پاس تو وہ کیوں نہیں ٹی مال پر تھاوبہ ہو گئی یا اس طرح کی ای کومرس پلات فرمز اپنی پرائکٹس کا ڈسپلی کرتے ہیں ہمارے ہاں بھی جو مین فوکس ہے ای کومرس کی وقت سائٹس کے پر وہ ان میں سب سے جو میجر آئیٹمز ہیں وہ الیکٹرونکس موبائل فارمز اور ہائی اینڈ کلوڈنگ یہ چیزیں ابھی زیادہ ہمیں آپشنل ملتی ہیں اس کے علاوہ گروسریز انٹرڈیوز ہوئی ہیں پاکستان کے اندر جو بڑے پلیئر ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہوئے ہیں جیسے دراز کو علی بابا نے ایکوائر کیا تو ابھی کوالٹی کے اندر کاسی ایمپروومنٹ آئی ہے بھی ایگری کلچرل پرڈکٹس کے اندر لیمیٹڈ اپشنز اویلیبل ہیں ابھی تک جو آپ پرڈکس کر سکتے ہیں وہ رائز کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سی فوڈ کی اپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے پاس سسمی فوڈ ہے آپ کے پاس مینگو اورنچ فوڈ کے اندر یہ چیزیں ہیں نٹس اویلیبل ہیں تو لیکن جو ان کی ایمپورٹ کا طریقہ کار ہے وہ تھوڑا پیچیدہ ہے اس میں کورنٹائن انوالو ہوتا ہے اور صرف سپسیفک ایمپورٹرز اور سپسیفک ایکسپورٹرز جو کہ اپرووڈ ہیں چائنہ کسٹم سے وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی جیڈی ڈاٹ کام کوشش کر رہی ہے کہ جو اپرووڈ ایمپورٹرز ہیں جیسے رائت کے اندر کوٹا ہوتا ہے تو وہ لوگ جن کے پاس کوٹا ہے ان کے ساتھ وہ کلیبریٹ کر کے پاکستان کی پروڈکٹس کو ایمپورٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کر سکیں یہ پاس بڑی تیزی سے چلنا چھدیس ماہ چائنہ یونگ لنگ ایگری کلچر ہائی ٹیک میلہ صوبہ شانشے کے علاقے یونگ لنگ میں 22 سے 26 اکٹوبر تک جاری رہا اس میلے میں تقریباً پانچ سو اکاون تازہ ترین ذریعی سائسی اور تقنیقی جدتوں اور سات سو سترہ پیٹنٹ معلومات کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا میلے میں ایک اشاریہ 86 ملین لوگ شریک ہوئے اور سرمایہ کاری اور لین دین کا حجم ایک سو اشاریہ سات بلین یونگ تک پہنچ گیا اس پانچ روزہ میلے میں اٹھاون مختلف ملکوں اور خطوں سے نمائش کلندگان میں شرکت کی جن نے پاکستانی بھی چامل تھے جنہوں نے خوشک آم نمائش میں پیش کیے میں چار سال سے چین میں ہوں میں چائنا یونگ لنگ اگریکلچر ہائٹیک میلے میں پہلی بار شریک ہوا ہوں بہت سے غیر ملکی بھی یونگ لنگ میں آئے ہیں مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے اپنے ملک سے بھی ایک کمپنی عام لے کر آئی ہے میں پہلی بار یونگ لنگ میں آیا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں میں کہتا ہوں پاکستان سے وہ مسکراتے ہیں میں نے سنا ہے کہ پاکستان چینے لوگوں سے دوستانہ رویہ رکھتا ہے چنانچہ میں نے خوشک آموں کے دو دھیلے خریدے میں اس کے مطالق زیادہ نہیں جانتا پس بائی کا چکنے کے لیے دے دیئے میں تہلی بار نمائش میں آیا ہوں میں نے مختلف ملکوں سے بہت سے لوگ دیکھے میرا خیال ہے ایک دوسرے سے باتجید کرنے کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہے مجھے امید ہے کہ چینین کمپنیاں کاروبار کرنے کے لیے پاکستان جائیں گی تاکہ مقامی لوگوں میں یہ روزگار کو فروغ ملے ہماری پاکستانی کمپنیاں بھی کاروبار کے لیے چین آئیں گی چین اور پاکستان دونوں کی کرکی کے لیے یہ اچھی بات ہے پاکستان اور چین باک یہ ہے میلے میں دہی ترقی اور غربت کے خاتمے کی نمائش نے بہت توجہ حاصل کی جہی علاقوں سے بھی بہت سے نمائش کنندگان اپنی مسنوات لے کر آئے تاکہ باہمی تعاون کو مزید مواقع مل سکے اس مرتبہ جیشیان کاؤنٹی نے 26 میں چائنا یونگلنگ ایگری کرکچر ہائی ٹیک میلے میں شرکت کے لیے ایک گروپ بیجا ہم کچھ نئی مسنوات لے کر آئے مثلاً آرگینک غلہ، ترسپی باجرہ، شہد اناب، سرکہ اناب، اناب سمیر اور اناب رنگ جو فریز ڈرائی ٹیکنالوجی سے بنائی گئی تھی یہ 2019 میں لانچ کی گئی ہماری مسنوات ہیں جن میں سے زیادہ تر کو ایسی سی سیٹیفکیٹ مل چکی ہے اور گاہکوں نے اسے بہت پسند کیا ہے اس برس ہم نے پانچ پروجیکٹ پر درتخت کیے ہیں اور لینڈین کا حجم سات سو پچھپن ملین کے تاریخی ریکارڈ کو پہنچ گیا ہے ہم یہاں ایک مشن پر ہیں جیاشیان کاؤنٹی میں اناب اور چھوٹے خودبرے غلہ کی پروسسنگ کرنے والا کچھ سادو سمان نسبتاً قدیم ہو چکا ہے اس میلے کے ذریعے ہمیں کسی مشینری بنانے والے سے ملنے کی امید ہے جو ہمیں ترقی آفتہ مشینری پرام کر سکے جیاشیان کاؤنٹی شوبہ شانشے کے شہر یولن میں پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے اس کی مخصوص حیعت کی وجہ سے اس کے پھیلاؤں کو بڑھایا نہیں جا سکتا اس کاؤنٹی نے ہمیشہ پسماندہ کی سطح برقرار رکھی ہے حالیہ برسوں میں ٹیکنالوجی کی مدد سے غربت کے خاتمے میں اس چھوٹی سی پسماندہ کاؤنٹی میں نیا پن پیدا کر دیا ہے جیاشیان کاؤنٹی میں ارڈیسٹ غریب گھرانوں کی کل تعداد 47,300 ہے کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد 2018 میں ان کی تعداد 8,000 تک ہو گئی ہے 2016 میں شرائع غربت 13,3 فیصد تھی جو 2018 کے آخر میں کم ہو کر تین اشاریہ پانچ سات رہ گئی ہے اس برس ہمارا منصوبہ ہے کہ مزید پانچ ہزار لوگوں کو غربت سے نکالیں گے اور غربت کی شرائع ایک اشاریہ صرف پانچ تک لائیں گے اس سارے عمل میں ٹیکنالوجی نے غربت کی خلاف مجموعی جدوجہد میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اتدائی آداد و شمار کے مطابق جب سے 2016 میں غربت کے خاتمے کا نیا مرحلہ شروع ہوا ہے ہم نے تقریباً پچاس ملین جوان کی سرمایہ کاری کی ہے ایک سو پچاس سے زائد سانسی اور ٹیکنالوجی کل ٹیلنٹ مطارف کرائے ہیں پتیس سے زائد باہمی تاون کے پروجیکٹ کیے ہیں جس سے جیاشیان کاؤنٹی میں بارہ ہزار پانچ سو سے پانچ ہزار تک غریب گھرانے بلواستہ یا برہرات اوربت سے نکلے اور ان کی آمدن میں اضافہ ہوا مینے میں اشیا کا اگری کلچرل انٹرڈیٹ کلاوڈ کمپیوٹنگ سیکلائٹ کی نوٹ سینسنگ مصنوع ذہانت اور دیگر حساس ذرائی تکنالوجیز کی نمائش بھی ہوئی گویا مہمانوں کے لیے بے مثال اگری کلچرل فیس یعنی ذرائی زیاپت کا احتمام کیا گیا تھا دوہزار ایٹھارہ میں ہم نے وارٹر آسموسس پلاسٹک فلم غلاف کی تکنالوجی مطارف کرائی ہم نے اس تکنالوجی کو ہزار ایم یو سے چونتیس ہزار ایم یو تک وسیع کیا اور اس برس یہ بیالیس ہزار ایم یو تک پہنچ گئی ہے یہ تکنالوجی بارانی علاقوں میں کسانوں کو بارش کی تھوڑی مقدار کو محسط طریقے سے جمع کرنے کے قابل بناتی ہے بلخصوص ہمارے یہاں کے جغرافیے اور آب و ہوا میں کئی سالوں کے تجربات کے بعد ہم نے عورسط اسی فیصد ایم یو کا اضافہ حاصل کر لیا ہے جس سے کسانوں کی پیداوار محسط طریقے سے بڑھ گئی ہیں ہم نے شیفن تکتیوی سامان بھی مطارف کرایا ہے جس سے ہمارے جوار کی فروس ہوگی ہم کسانوں کی غلہ پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی آمدن بڑھنے کی امید رکھتے ہیں ذرائی تکنالوجی کی مسلسل بہتری پاکستان میں ذرائی ترقی کے لیے کیا سبت رکھتی ہے اب ہم نے اٹھارہ صوبوں اور خود اختیار علاقوں میں اٹھائیس نمائشی سٹیشن چھالیس نمائشی مراکس اور سو سے زائد نمائشی پارک قائم کر لیے ہیں ناظرین چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک کی تعمیر و ترقی سے مطالق بینل اقوامی کانفرنس تیس سے قطع سکتوبر دق چین کی یونیورسٹی آف جیو سائنس اوہان میں کامیابی کے ساتھ مرکت ہوئی چین اور پاکستان کے ایک سو سے زائد ماہرین اور سکالرز نے کانفرنس میں شرکت کی کانفرنس میں سی پیک کی تعمیر و ترقی کے اہم امور پر گرمہ درم بحث بھی ہوئی آئیے ہم اپنے رپورٹر کی رپورٹ دیکھتے ہیں جی برڈر صاحب کچھ پتہ ہے کہ کون سے ایسی ویز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یا کمپلیشن کے آخری سٹیجز میں ہیں دیکھیں رشاکائی کے اندر بڑا تیزی سے کام جاری ہے اس کے علاوہ دھابے جی کے اندر بھی ریسنٹلی ایڈورٹائز ہو چکا ہے اس کے علاوہ فیصلہ بات کے اندر آپشن ہمارے پاس موجود ہے بلکہ تیس سے زیادہ ایسی چینیز کمپنیاں ہیں جنہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے اور زمین کے ایکوزیشن کے پروسس سے وہ گزر چکے ہیں اور کنسٹرکشن کے فیض میں داخل ہو رہے ہیں سیمیلرلی ابھی گوادر کے اندر بھی فری پیٹ زون کی فیصلیٹی ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تو گوادر کے اندر بھی ریسنٹلی انیس چینیز کمپنیز میں ان ایسی زیز کے کہ ہماری ہر انڈسٹری کے اندر ابھی تک کپیٹیٹی موجود ہے کہ زیادہ فیکٹیاں لگ سکے وہ زیادہ پروڈکشن کر سکے اور ہماری ایک سٹرانگ کنزیومر بیس ہے دو سو ملین کی پاپولیشن سے اوپر کی کنزیومر موجود ہے ینگ کنزیومر موجود ہے تو الٹی میٹلی ان کو ڈیمانڈ کی کمی نہیں ہوگی جب یہ خصوصی ایکنومک زونس بنیں گے تو بے شک زیادہ سے زیادہ سرمایہ گار آئیں گے اور یہاں پہ انڈسٹریز پھر لگائیں گے جس سے پاکستان میں روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہوں گے اور لوگوں کے جو انڈسٹریز کی ترقی کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا اور جب پاکستان کی اپنی بھی پیداواری کی صلاحیت بلند ہو جائے گی تو پھر برامدار میں اضافہ یہ سب کچھ مسائل حل ہو جائیں گے گرمنٹ کو کس طرح کی پرابلم آئیں گی میں ایسی جیس کی دوگلپنٹ میں پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ویجز ہیں ہمارے جو ورکرز کی ویجز ہیں وہ آلموسٹ آٹھ سو آر ایم بی پر منت کے اندر ہمارا ورکر کام کرتا ہے جبکہ چائنہ کے اندر جو ویجز ہیں وہ پانچ ہزار سے زیادہ بڑھ چکی ہیں کافی ساری جو لیبر انٹنسیو انڈسٹریز ہیں جس کے اندر ٹیکسٹائل ہے جس کے اندر فرنیچر ہے جس کے اندر ایون الیکٹرونکس کی اسیمبلی ہے اور ایون سم ایکسینٹ آٹوموبیلز کی پاکستان کے اندر دومیسٹک ڈیمانڈ بھی ہے تو وہاں بھی کافی لیبر انٹلائے ہوتی ہے پھر آٹوموبیل کے ساتھ جو اس کی وینڈر انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی کافی ڈیمانڈ کریئیٹ ہوتی ہے چین کس طرح مدد کر سکتا ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ سکے اور یہ جنا بہتر کام کر سکے دیکھیں آپ کو اس میں لارڈ سکیل میڈیم سکیل اور کارٹیج انڈسٹری کو الگ دیکھنا پڑے گا تینوں کی دیفرنٹ ضروریات ہیں تو بیسیکلی ایسی جیس کے اندر وہ بنیادی مٹیریلز راو مٹیریلز بنیں گے اور پھر وہ سپورٹ کریں گے سمال انڈسٹری کو تو ہمیں ٹو پرانگ سٹریٹیجی چاہیے کہ ہم مستلسل بینکاب ہو رہی ہیں لیکن اس کے ترجمات آئیں بائش آئیں کر کے جا کافل کیے ہیں یا کرنے کا سوچ رہی ہیں یہاں اگر آپ ایک حکومت کے سپیشل اکنومی پرون میں اگر آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو پھر ایز اینٹیٹی آپ کو پانچ سال کے لیے انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی اور اگر آپ ڈیولپ کرتے ہیں سپیشل اکنومی پرونس کو تو پھر آپ کے پاس دس سال کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی اسی طرح انڈسٹری سپسیسک انسینٹرز بھی موجود ہیں ان کی جو کیپیٹل انویسمنٹ ہوتی ہے اس کیپیٹل کے اندر جو مشینری جاتی ہے چین سے اس کے اوپر بھی آپ کو چھوٹ ہے پاکستان کے اندر ریسٹرکشن نہیں ہے ایک پیٹی شیئر کے اندر آپ میجر شیئر ہولڈر بن سکتے ہیں پاکستان کے اندر ریسٹرکشن نہیں ہے ریپ ایک پریشن آف پروفٹس بڑے ایزیلی آپ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر دنیا کی بہت زیادہ ملٹائی نیشنلز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں پچھلے ستر سالوں سے اور وہ بڑا سبسفلی اور پروفٹیبلی آپریٹ کر رہی ہیں چائنیز جو اندرسٹر ہیں وہیں ضرور پاکستان میں آنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی لوکل مارکیٹ ہے وہ بہت ہی بڑی ہے پاکستان کی آبادی کتنی زیادہ ہے اگر وہ پاکستان میں آئیں اور اپنا پلانٹس لگائیں پروڈکٹس پیدا کریں پھر پاکستان کے ذریعے آسپاس علاقے میں مثلا افغانستان ایران یا مشرق وستان میں اپنی مصنوعات ایکسپورٹ کر سکیں گے یادہ منافع بھی کما سکیں گے چین دنیا کا سب سے بڑا سبزی پیدا کرنے والا ملک ہے دو ہزار اٹھارہ میں چین نے سات سو ملین ٹن سبزیاں پیدا کی اور نو اشاریہ چار آٹھ ملین ٹن سالانہ برامت کی چین میں کسانوں کے مقادات کا تحفظ خاص طور پر اہمیت اختیار کر گیا کیونکہ وہ سبزیوں کی پیداوار میں براہرات شریک ہوتے ہیں مشرقی چین کے صوبے جیانگشی کے ایک گاؤں میں دو بھائیوں نے ایک لاکھ کلو گرام سے زائد لوکی پیدا کی لیکن طلب اور اثر موسم اور انتظامی معاملات جیسے عوامل کے باعث وہ اس کی فیروک سے متعلق پریشان تھے اس ساتھ لوکی کی پیداوار بہت اچھی ہوئی ہے کچھ بڑے دانوں کا وزن سو کلو سے زیادہ ہے پر بار چھوٹے دانی چالیس تا پچاس کلوکے ہیں مجموعی طور پر دو لاکھ کلو لوکی حاصل ہوئی ہے اس سال کی مارکیت بہت خراب ہے میں نے کئی لوگوں سے مارکیت تلاش کرنے کو کہا گاؤں کے لوگوں نے بھی مارکیت سے متعلق معلومات دینے میں مدد کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا اس وقت ہماری لوکی کا کوئی خریدار نہیں اس لئے ہماری فصل کھیت میں ہی پڑی ہے جب مقامی میڈیا نے ان کے بارے میں سنا تو ان بھائیوں سے رابطہ کیا دیہاتی علاقے میں موجود ایک رپورٹر کو اس صورتحال کا علم ہوا تو اس نے ویچائٹ کے آفیشل اکاؤنٹ پر ایک مضمون پوسٹ کیا اس مضمون پر بہت اچھے تاثرات ملے اور بہت سے لوگوں نے اسے مزید آگے پھیلایا اور پھر ہم نے اپنے ریڈیو اور ٹیلیویزن کے ذریعے یہ خبر نہ شکی ہم نے مینسپل ریڈیو اور ٹیلیویزن سٹیشنز اور مینسپل انٹرنیٹ میڈیا سے بھی رابطہ کیا کہ اس کہانی کو زیادہ بہتر طریقے سے پھیلایا جائے جیسے ہی خبر چلی ایک لاکھ کلو سے زائد لوکی صرف دو دن میں فروغت ہو گئی اس عمل میں خیال ہتنے والے لوگوں اور کاروباریداروں کی توجہ اور مدد سے بھی فائدہ ہوا اس کے علاوہ ہمارا مقامی ای کامرس پلیٹسپارم چھا دونجیا اندہ اور تازہ خوراکی فروغت اور کولڈ چین سٹوریج سسٹم کا پلیٹسپارم ہے جو مسائل کو بہتر طور پر حل کر سکتا ہے ہاو جیونگ جیہ نے پچاس کلو گرام سے زائد لوکی خرید لی سب سے بڑے خریدار ہونے کی حیثیت سے وہ اس کا کریں گے کیا سیڈ پیٹسپارم چھا دونجیا سیمیز پانٹی میں سپلائی اور مارکیٹنگ کا ایک ہولڈنگ ادارہ ہے ہم سپلائی اور مارکیٹنگ سسٹم کے پلیٹسپارم کے ذریعے لوکی فروغت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس تئی فرنچائزز اور حصہ دار بھی ہیں چند سو کلومیٹر کے اندر اندر ہمارے دس پر زائد حصہ دار ہیں چنانچہ ہم تازہ خوراکی تقسیم کے بہت سے اداروں کو متحد کر کے یہ کام بہتر طریقے سے سرانجام دے سکتے ہیں اگرچہ ایک لاکھ کلو گرام لوکی فروغت ہو چکی ہے مگر دیگر ذریعی مصنوعات تاخیر سے دکھنے کے باعث متاثر ہو سکتی ہیں اس صورتحال سے کیسے بچا جائے ہم نے اگلے مرحلے کی منصور بندی کی سب سے پہلے حکومت میں مارکیت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق متعلقہ کاشتکاری کی معلومات فراہم کرنے کے لیے مربوط انتظامات کیے دوسرے نمبر پر ہم عالی حکام سے فعال رابطہ کریں گے جس طرح کاؤنٹی سپلائی اینڈ مارکیٹنگ کواپریٹوز اور دیگر سرکاری میک میں کرتے ہیں اور غریب گھرانوں اور کسانوں کی رہنمائی کریں گے کہ متعلقہ ذریعی کواپریٹوز میں شامل ہوں ہم پہلے مرتبہ مارکیت کے ہر قسم کے حالات جمع کر رہے ہیں اور ہم کسانوں کو سائنسی کاشتکاری کی معلومات فراہم کریں گے اور تیسرا یہ کہ ہم ذریعی کواپریٹوز سے بھی رابطہ کریں گے کہ ورائیٹی بہتر بنائے اور کسانوں کو ٹکنالوجی فراہم کرے تاکہ ان کی آمدن میں اضافہ ہو چوتھے نمبر پر ہم غریب گھرانوں کیلئے تربیتی پروگرام بھی شروع کریں گے ان کی مہارتیں بڑھانے میں مدد دیں گے اور عالی محکموں مسلم ذریعی دوروں سے مائرین کو بلائیں گے کہ کسانوں کو بہتر اور معقول کاشتکاری سے متعلق سکھائیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے فروغ نے میڈیا کے ابلاغ کی بہتر کارکردگی کو فروغ دیا ہے سائنسی اور منظم ابلاغی منصوبہ زندگی کے تمام شعبوں کی توجہ اور تعاون کا مرکز بن چکا ہے جس سے ناقابل فروغت مسنوات کا مسئلہ حل کرنے میں مدد ملی اور دونوں بھائیوں کی زندگی خوشکوار ہو گئی اب میں بہت خوش ہوں اس برس نہ صرف یہ کہ ہماری رقم ضائع نہیں ہوئی بلکہ ہم نے چھ ہزار یوان بھی کمالی ہے حکومت میڈیا اور کاروباری اداروں کی مدد کا شکریہ چین جنوڈی کوریا اور پاکستان سے آئے مہمانوں نے شرکت کی ہی جڑا سکے پاس چین کے نیشنی تریمی کلتی سسنٹھ پور ہیڈنگ کی دیزیز کے ڈیپٹی کریکٹر اور چائنہ جنریٹالوجی ایسیشن کے نائفز کا در ماؤپین نے جسٹر کو کر سکر بکایا کہ چین جنوڈی کوریا کے پجربات سے چیخ سکتا ہے اس حوالے سے بوڑے افراد کی دیگبال کے سازو سوان کے لیے ریائے کر مپنی پالشیاں عمر کے مطاوک مسروحات کے لیے پیداواری میارات کی تشکری جنبی کوریا ہر سال عمر راستدہ افراد کے لیے میاری ریایت دیتا ہے اور دیکھال کی پالیسی بہت نارک ہے جنبی بڑھادن سے جرے مسائل کا تامنا کر رہا ہے اس لیے یہاں بھی اس کی سی بھی دیکھال کی اشب ضرورت ہے بڑھے افراد کے لیے مغم محمد کی سلسلے میں ہر بزرگ شہری پچاسی فیصد تک ریایت حاصل کر سکتا ہے اور اس کے زیادہ اخراجات صرف پندرہ فیصد ہوں گے اس کی زن کا قومی مالیادی ریائیتی نظام بہت اچھا ہے اس لیے کاروباری ادارے بڑھتی ہوئی ضعیف آبادی کے مسئلے ریاست کے تحفظات اور پالیسی تاغن پر مدرج ہوئے ہمیں بھی پاریسیاں مدارف کروانے، میارات قائم کرنے اور عمر کے لیے موضوع مصنوعات کے سمجھی نظام کو فروک دینے کی ضرورت ہے توقع کی جا رہی ہو تو دو ہزار پسیس تک چین، عمر کے لیے موضوع مصنوعات کا سنتی نظام اتدائی شکل میں کان کر چکا ہوگا بڑے اتاق کی روزمرا ضروریہ چپی آلات اور دینگر مارکی سے ترکی کا نیا مطارق بن جائے گی پیش اندازے کے مطارق دو ہزار پسیس تک چین کی ضعیف آبادی اپنے قروض پر ہوگی اس لیے چین کی عمر کے لیے مناسب مصنوعات کا مارکیت پوچم پیش سو سلین یوان ہوگا چین نے عمر کے لیے مناسب مصنوعات کی مارکی ابھی اپنے اتدائی مراحل میں ہے اور ایک خلا موجود ہے جسے پھر کیا جانا چاہیے چین کیونکہ پھاک پھاکی آیا عمر کے لیے موجود باز مکنوات مصنوعات سلین سے بچاؤ کے لیے چدائی بستر کے ناسور سے بچاؤ کے لیے چدائی پھر کو بیوچھے بدن کی مانکران کا سہاں کاما چنم میں مدد دینے والا سہاں کاما اور کھیتنے سے بچانے کے لیے بازو کا سہارا بہت نفیش ہے نرسنگ خلن ہسپیداروں اور دیبر اداروں میں اس داخل کاما کا مویشہ کیا جا سکتا ہے چنوڑی پوریا میں یہ ریاست کھن جمیداری ہے کہ میارات کائن کرے اور سادل سامان کی پارٹی کی چانچ پر تار اور نکران نکرے جن میں ہمارے پاس اس کیسن کی سکریات مائزت ہے لیکن ہمارے پاس وہ میارات نہیں جو پوریا کے پاس ہیں فرحاد ادار کا میارات تشکیر دیے جانے ہیں جن کی آبادی بہت زیادہ ہے لہذا بڑھے افراد کی دادتی بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ سیزن اور پاکستان بڑھے افراد کی اقبال کے شوڑے میں بہنی تاون کے لیے بھی زیادہ کر سکتے ہیں اہم بات یہ ہے جو اپنی اپنی برسری دیتی جائے اور یہ بہنی تاون مستحق کریں دیوائیٹی چیوی پیس کے میدان میں سیزن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم دیوائیٹی چیوی پیس کی جسدکاری اور سنتکاری میں سیزنی لائیں گے اور اسے دنیا بھر میں پروک دیں گے مستقل میں ریوائیٹی چینی ٹیپ دنیا بھر کی ریوائیٹی ٹیپ سے لیندین اور پاہنی تابند مستحق کریں جی پاکستان میں جنگلی پودوں کی پانچ ہزار اکسام ہیں پاکستان کے قومی ادارہ برائیٹ کے حچوں مطابق چار سو پودے ریوائیٹی عدویات میں استعمال ہو رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں پچھتن ترجان سکتی سرحدی ریمن چین کو برامت کیے گئے چین نے پاکستان کے سنگزانہ لوگان گلے جالے بھی سیاکل ارکے سوز اور کڑھوے بادان کو دی ترجی منطوری دے بھی ہے اس برکتی چانہ انپورٹ ایکسپو میں چینی ہرگل ادویات کا کاروبار کرنے والے کمپنی محبہ نے دی شدکتی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین اور پاکستان کے مابین داہمی تابند کے لیے چینی ہرگل ادویات بھی ایک شعبہ ہے جس سے مجموعی تابند اور تبادلے میں اضافہ ہوگا ونڈانس فرم روڈ منطبہ ہمارے ملک کی بہت اہم پولیسی ہے اور پاکستان بھی ہمارے دابند کے لیے ایک مرتبی ملک ہے ہمیں یہ چاننا کی ضرورت ہے کہ پاکستان اور جن اس معاملے میں کون سے خوبیاں رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنی اپنی خوبیاں ملا کر باہمی تفہیم اور دابند مضبور کر سکیں آلاتی چراہی کے علاوہ پاکستان فرمسیج کو خواب ملک ہے اور فامسیج کو پروسیسی صفائی اور اعتمال میں جنی تکنولوجی اعتمال کر سکتا ہے اس طرح ایک دوسرے کے ترمیان بہتر رابطے اور شرکت میکنیزم بن سکتا ہے میڈیکل تکنولوجی مسلم دیل سی بیونکاری اور قلبی شریعانوں کے علاق کے حوالے سے تن کے پاس بہت زیادہ تکنولوجی اور تجربہ ہے جس کا دابلہ کیا جا سکتا ہے ریوائیٹی ٹیڈ میں پاکستان میں ٹیڈے یونانی، آئیوویڈک، ہومیوپیسک، ہربل اور نون ایلوپیسک علاج کے طریقے شامل ہیں اسی طرح چین کی ریوائیٹی ٹیڈی ٹیڈ مسئلن آکوپنکچر ہے دونوں ملکوں کی ریوائیٹی ٹیڈ فطری اور موسمی تبدیلیوں سے مطابقت تعدہ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ سال بھر آبو ہوا کی تبدیلی، داخلی اور خارجی محولیاتی قوانین کے ساتھ انسانی جسم کو مربوط کرنے پر زور دیتی ہے تاکہ صحت اور طویل عمری کا مقصد حاصل ہو جائے جدید ادریات کے مقابلے میں ریوائیٹی ٹیڈ علاج کے لیے قدرتی جریبوٹیاں استعمال کرتی ہے اور علمِ ذائف میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے چنانچہ مستقبل میں ریوائیٹی ٹیڈ کے استعمال اور سائنس کی تحقیت میں مزید بہمی تابن کا انکان ہے ہمیں چاہشیئے کہ پاکستان اور برن بلت برن بورت کے ایرسکیت دوسرے ہمسائے مماری کے ساتھ قریبی لینڈیں اور ربابیت مضبوط کریں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنی اضافہ ہو آگے سامدھی جنی ارغائیٹی ٹیڈ مثلاً آفیوکنچر میں دیت رسپی لیتا ہے اس لئے ہمیں مستقبل میں برہ افراد کی علاج معالکے کے شعبے میں مزید ربابیت اور پاہمی تابن کی امید ہے ون بیلد ون روڈ پر آنے والے ممالک ٹیڈی شعبے میں یہ بسی طرح لینڈین میں بہت فار ہے دونوں ترکی یافتہ ہو مالک اور اس لئے اس حسائے دلدی شعبوں میں علاج سے اور پریمی تابن کریں یہ تحقیت کرنے اور بیماریوں سے بجھاؤں کے لئے فائد ماند ہے اس سے بہت نکلی شعبہ میں سلیمی ترکیتہ علاج سے ساتھ ساتھ ہم سائنسی تحقیت میں بھی باہنی تابن کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی